یہ اقتدام والے لمحات ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کے طرف سے کنکلوجن آ جائے جو دلائل اور جو حقائق انہوں نے بیان فرمائے اس پر روشن ڈالی ہے پہلی بات انہوں نے میرے ترجمے پر اعتراض کی جائے کہ میں نے تدعون کا ترجمہ خکارنہ کہا ہے قرآن مجید نے دوسرے مقام پر اپنے ترجمے کی خود وضاحت کی ان اللذین تدعون من دون اللہ عبادن امثالکم فدعوہم فلیستجیبو لکم کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں فرمایا وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں پھر فرمایا فدعوہم فلیستجیبو لکم تم انہیں پکارو اگر وہ سنتے ہیں تو پھر وہ تمہیں انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب بھی دیں عبادت نہیں ہے جواب کس چیز کا ہے پکار کا ہے مجھے بتائیے دعا عبادت ہے دعا عبادت ہے مخل عبادت ہے اور دعا پکار کو کہتے ہیں اور اد دعا مخل عبادت اد دعا ہوال عبادت ہے کہ دعا اصل عبادت ہے تو یہ انہوں نے کسمیں کر کے اپنے شرک کو بچانے کے لیے ہم نے آپ کی باری ہے میں بلکل چپ بیٹھا رہا آپ اپنے باری میں بلکل میرا ٹائم خراب نہ کریں میرا ٹائم خراب نہ کریں میرا ٹائم خراب نہ کریں بلکل خراب کریں آپ کا ٹائم نہیں خراب کریں آپ آدھا گھنٹہ بولیں میں چپ کر کے بیٹھا رہا لیکن اس میں دس بقامات ایسے تھے جو میں ٹوک سکتا تھا اب آپ کی باری ہے جی بسم اللہ کریں یہ آپ کا طریقہ ہی غلط مجھے میں کہہ دوں گا میری سننگی آپ بسم اللہ کریں تو دعا جو ہے دعا پکار ہے اور اسی کو اللہ کے رسول نے عبادت بھی کہا ہے یہ فرق کرنا یہ جو ندہ علی غیر اللہ ہے یہی عبادت ہے دعا بھی عبادت ہے نہیں نہیں ندہ علی غیر عبادت نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں آپ نہ بولیں آپ میں ان سے لے لوں گا آپ یہ اخلاقی طور پر غلط آپ نے سیکنوں بات ہے ایسی کی آپ بات ایسی کر جاتے ہیں ندہ علی غیر آپ کی جماعت کے بھی خلاف تھی اچھا میں پوچھتا ہوں ندہ علی غیر عبادت میں آپ کیا پوچھنے چاہتے ہیں میں نے کہا اگر کسی کو پکاروں گا تو وہ عبادت کہلائے گی آپ کہہ رہے ہیں جی بالکل عبادت کہلائے گی اچھا مثلا اگر میں بیٹھا ہوں میں کسی کو کہوں کہ اے دوست کہا ہوں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا اللہ کے ولی اس کو تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں یہ تو عرب کا دستور ہے کہ تخاطب کا انداز یہ نہیں سامنے اس کو بلا رہا ہوں وہ یہاں نہیں ہے نہیں ہے تو آپ فون پہ کہہ رہے ہوں گے فون پہ بھی نہیں ہے ایسی کہہ رہا ہوں گے ایسے کہہ رہے ہیں تو پھر آپ مشرک ہیں پھر مشرک ہو جائے گی پھر مشرک یہ بہت مسئلہ ہے حالکہ میں عبادت کے لیے آپ میری بات بھی سارے دیں میرا ٹائم سارا پر بات کر دیا مجھے پانچ منٹہ اور دی بلکل آپ کیوں ہیں دوسری بات انہوں نے کہا السلام علیکہ ایوہ النبی جی اصل میں یہ یہ اس وسیلے سے ریلیٹن نہیں تھا مصلہ لیکن پھر بھی چلو لے آئے قرآن مجید میں آتا ہے قل یا جوہل کافرون آج امام نماز میں اس صورت کو پڑتا ہے پڑتا ہے یا جوہل کافرون اور کفار کو مخاطب کرتا ہے کیا مسجد میں اس امام کے پیچھے پہلی صف سے لے کر آخری صف تک کوئی کافر ہوتا ہے نہیں وہ مخاطب کس کو کر کے کہہ رہا ہوتا ہے یا جوہل کافرون لابدو ما تابدو اس لیے کہ یہ آیت اللہ نے اسی طرح اتاری ہے جس زمانے میں جس وقت اتاری اس وقت وہ لوگ موجود تھے اور نبی کریم کے ذریعے ان کو مخاطب بھی کیا لیا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ تھوڑا سا آپ نیچے آ جاؤ اور تھوڑا سا ہم ایک دن آپ ہمارے بت قدے میں چکر لگا لو چلو دو دن ہم بھی مسجد میں آ جایا کریں گے تو آپ نے فرما لکم دین وکم والی دین دو ٹوک بات یہ لگی لیپٹی ہمارے ہاں نہیں ہے تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرے اب اللہ نے جو اب امام جو پڑھتا ہے یا جو الكافرون وہ کسی کو مخاطب نہیں کر رہا بلکہ اللہ تعالی نے یہ صورت اسی طرح اتاری ہے ہم اس کو اسی طرح پڑھنے پر مکلف ہیں اسی طرح ہم قبرستان کی دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم یا حلال قبور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ قبر والے سنتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے نہیں سنتے ہیں اللہ کی رسول نے قرآن مجید نے کہا اللہ کی رسول کو کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَ وَلَا تُسْمِعُ سُمَّتْ دُعَا اِذَا وَلُّو مُدْبِرُونَ اے حبیب آپ مجیتوں کو مردوں کو نہیں سنوا سکتے اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جو کان سے سن نہیں سکتے آپ ان کو بھی نہیں سنوا سکتے خاص طور پر جب وہ پیٹ دے کے کھڑے ہو آپ ان کو بھی نہیں سنوا سکتے یہ اللہ نے قرآن مجید میں صراحتاً کہا ٹھیک ہے اب وہ دعا اللہ کے حبیب نے اسی طرح سکھلائی ہے لماز والے دعا نہ قبر پہ قبرستان میں جانے کی جی 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 اسی طرح سکھلائی السلام علیکم یا حال القبور ہم اس کو اسی دعا کو یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ مردہ سنتا ہے ہم اس کو اسی طرح پڑھنے اور شرک نہیں ہوگا اس کو پڑھنے سے نہیں ہوگا ولیکن یا ہے اس میں ہماری یہ عقیدہ ہی نہیں ہے جو رکھ رہے ہیں وہ تو مشرک بنیں گے جو یہ عقیدہ نہیں رکھ رہے ہیں وہ کیوں بنیں گے جہاں عطائیات میں السلام علیکم ایوہ نبیوں کا ہے میں آپ ان سے حضرت سے پوچھتا ہوں لیکن اپنی اگر باری ہو تو اس میں جواب دیں کہ اللہ کے رسول جب اللہ کے رسول جب یہ اتحیات پڑھتے تھے وہ کیا پڑھتے تھے واہ سبحان اللہ مسلمان تو پیچھے پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیا پڑھ رہے ہیں علیہ نا حضور بتا دیں گے صرف یہ جواب میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں اپنی باری میں بہت اچھا ہوگا اگر ہاں نامیں جواب مل جائے گا یہ کیا ہو ہم نامیں نہیں دیں گے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام کیا کلمہ پڑھتے تھے یہی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ اپنے بارے میں بتاتے تھے یہ تو برابر کا میچ ہوا ہے میں محمد الرسول اللہ ہوں اپنی اطراف اشارہ نہ میں اپنا نہیں کر رہا نبی علیہ السلام کا بتا رہا ہوں اسی طرح جب یہ بتا رہے ہیں اسی طرح سے جب نبی علیہ السلام پڑھتے ہوں گے تو یقینا نبی علیہ السلام شریعت میں ہوں گے والا لفظ نہیں چلتا ہے وہ بتاؤ نبی علیہ السلام جب پڑھتے ہوں گے تو وہ اپنے اوپر آپ نے جو صحابہ کو بھی جو سکھایا کلمہ سکھایا اور قرآن مجید میں بھی آیا لا الہ الا اللہ اور قائم عمد الرسول اللہ اس کے علاوہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محمد الرسول اللہ کی جگہ آنا رسول اللہ کہتے تھے یہ حدیث میں کہاں ہیں ابھی اس وقت میرے پاس حوالہ نہیں ہے یہ موجود ہے آپ دوسرا پرگام رکھیں گا آپ کو نہیں لا سکتے آپ یہ ہی جو رہا کہتے تھے محمد الرسول میں اس کا جواب دوں گا اس لیے کہ آپ محمد بھی ہیں یہ تو نہیں کہ آپ صرف رسول ہیں آپ محمد بھی ہیں اور پھر رسول بھی ہیں اور آپ احمد بھی ہیں تو اس میں جسر ابو سفیان نے اس وقت جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اتراز کہ ہدیویہ کے موقع پر سولو نامے پر دس خط کے بعد جب اللہ کے رسول نے لکھوایا حضرت علی سے محمد بن عبداللہ لکھوایا نہیں محمد رسول اللہ لکھوایا رسول اللہ لکھا ہوا تھا ہٹوایا آپ نے لکھوایا نا محمد رسول اللہ جی تو اس نے اتراز کیا جی جی کہ ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے جی جی اگر یہ ماننے تو پھر تو ہمارا جھگڑا ہی خطر ہے جی 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 تو آپ محمد بن عبداللہ لکھو جی جی ہے صحیح تو آپ نے فرمایا علی لکھو کوئی بات نہیں یہ نہیں مانتے تو ان کے نا ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہو گیا اللہ کی کتاب میں اللہ کی ڈیری میں تو میں رسول اللہ ہوں بہترین ہو گیا اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں تو یہ ان کی دلیل نہیں ہے کہ جی ایوہاں نبیوں کیوں کہا اب بھی ہم اگر کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا یا آپ کو سنوانا مقصد نہیں ہوتا چونکہ یہ دعا اللہ کے حبیب نے ہمیں اسی طرح سکھلائی ہے ہم مکلف ہیں اس بات کو اس میں تبدیلی کیے بغیر اس کو اسی طرح پڑھیں ہم نکل کرتے ہیں خالی جہاں میں صرف آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں دو میرے میں صرف دو تین باتیں میں آرز کر رہا ہوں ٹائم نہیں ہے انہوں نے کہا کہ السلام علیکہ یون نبی اس کو ملایا کوئی نہیں بات کی تو یہی بات ہے یہی بات ہے قل یا ایوال کافرون کے اوپر منتبق کر کے انہوں نے کہا چونکہ قرآن میں ایسے آیا ہے لہٰذا یہ بھی ایسے آیا ہم اس کو ایسے پڑھ دیتے ہیں اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ یہ نبی علیہ السلام پر پھر وہ سلام نہیں بھیج رہے تو قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتو یسلون علی النبی ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام پر سلام بھیج رہے ہیں ہم اس کو حکایتا نہیں پڑھ رہے ہم اس کو حکایتا نہیں پڑھ رہے یہ موقف میڈیا کے ذریعے ہمارا واضح ہو جانا چاہیے کیونکہ اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ میرے نبی پر درود و سلام بھیجو تو ہم تو نبی علیہ السلام پر بھیج رہے ہیں اچھا دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کے آیت پڑھی مجھے مجبوراں کہنا پڑتا ہے چونکہ اس کا مفہوم غلط بتا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا مردے سنتے نہیں ہیں اور اس پس منظر میں یہ آیت پڑھ دی حالانکہ وہاں مخاطب مردے ہیں ہی نہیں وہاں مردوں کو مخاطب ہی نہیں کیا گیا وہاں پر تو زندوں کو مردوں سے تشبیح دی گئی ہے کفار مکہ کو دی گئی ہے مشرقین کو دی گئی ہے کہا یہ زندہ ہونے کے باوجود مردوں کی طرح اس لیے کہ یہ حق بات نہیں سنتے ہیں یہ حق بات کو قبول نہیں کرتے جہاں تک مردوں کے سننے کی بات ہے آخری بات جہاں تک مردوں کے سننے کی بات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہاں چلی گئی جو غزوہ بدر کے اندر جب کفار مکہ کو مار کر کونے کے اندر پھینکا گیا تھا تو نبی علیہ السلام ان سے مخاطب ہو کر کلام کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ رسول یہ تو مردہ ہیں فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں تو یہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کیا ہم اس کو بھی رد کر دیں اپنے موقف کی تعاید میں کہ ہم نہیں مانتے ہیں تم سے زیادہ سنتے ہیں تو قرآن کی جو آیات مردوں کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں وہ مشرقین مکہ کے لیے وہ زندہ ہیں لیکن چونکہ وہ ہدایت نہیں مانتے ہدایت کی بات نہیں سنتے اس کیوں کو مردوں سے تشبیح دی گئی لوگ آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا انہوں نے کہا کہ وہ زندوں کو مردے سے تشبیح دے کر کے کہا گیا کہ یہ اسی طرح نہیں سنتے تو جب مردوں سے تشبیح دی گئی کہ یہ زندے اسی طرح نہیں سن رہے یعنی جس طرح مردے نہیں سنتے تو انہوں نے بھی وہی زندہ ہو کر وہی کام کر دیا سننے سے مراد اب ان کی اپنی بات سے اپنی بات کا رد ہو رہا میری بات کا تو رد کر دیا انہوں نے لیکن جو خود بات کی گھما پھر آ کے بات وہی کی کہ زندوں کو کہا گیا کہ تم نہیں سنتے ہو جس طرح مردے نہیں سنتے ہیں جس طرح مردے تو اس کا مطلب ہے جس سے ساتھ تشبیح دی گئی ہے تو اگر وہ مردے سنتے ہیں تو تشبیح تو غلط ہے اگر مردے سنتے ہیں تو پھر تشبیح غلط ہے جبکہ اللہ نے تشبیح غلط نہیں دی ہے اس کا مطلب ہے مردے نہیں سنتے جس طرح وہ نہیں سن رہے تھے اور دوسرا اطراز ان کا کیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ مردے سنتے ہیں یہ کہا ہے حدیث میں بتا رہا ہوں کچھ نہیں کہہ رہا نہیں تو میں یاد آگئی نا مجھے بات یاد آگئی حدیث بات تو میں سنے بیٹھا ہوں اس کے بعد حضرت عیشہ سے پوچھا گئے جب حضرت عمر والی بات آئی نہیں تو حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں اور ایک روایت میں یوں آتا ہے تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہیں یعنی مردے سن رہے ہیں ایک میں دیکھ پہ دیکھ مردے نہیں سن رہے ہیں حضرت عیشہ نے پھر آگئے اس کی بزاد کی اب مردہ زندے سے بھی زیادہ سن رہا ہے زندے سے بھی مردہ زیادہ سن رہا ہے اس کو نبی کے اجاز کے سوا اور کیا نام دے گئے ایک حضرت عیشہ سے یعنی یہ نبی مکرم کا اجاز ہے جہاں حضرت عمر نے ٹوکا کہ آپ مردوں سے باتیں کرتے ہیں حضرت عمر نے کیوں ٹوکا یعنی کہ مردے سنتے ہیں نا پھر سنے سنے صرف نبی کی بات سنتے ہیں آپ کے صرف وہ مردے جو قلیبِ بدر میں تھے اس وقت اللہ کے رسول کے وہ جملے ایک ملے اللہ کے رسول کے وہ حضرت عیشہ نے وضاحت کی نا حضرت عیشہ نے کہا انہم لیسماعون الانا یہ حدیث کے بخاری شریف کے الفاظ ہے انہم لیسماعون الانا یہ اب اس وقت یہ لوگ سن رہے ہیں یہ الفاظ کس کے ہیں حضرت عیشہ صدیقہ کے اپنے یا نبی علیہ السلام کے یہ بات وضاحت کی نا حضرت عیشہ نے تو آپ اپنے مطلب میں ان کی بات مان رہے ہیں جب میں کسی صحابی کا میں حوالہ دیتا ہوں کہ وہ نبی کے دین کی صحیح تشریح کر رہے ہیں وہاں آپ بولتے ہیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کے سامنے وہ سب کو یہ بتا رہی ہے اور حضرت عمر بھی اس کو یہ سن رہے ہیں جب مردہ زندے سے بھی زیادہ سن رہا ہے اسے نبی کے اجاز کے سوا اور آپ کیا نام دیں گے میں سمجھ رہا ہوں ایک بات میں ناقص عقل میں نہیں آرہی کہ قرآن کی آیت جو آپ نے پیشتی ہے تشبیح آلی سوال اگر پورا ہو جائے نا کہ تشبیح آلی صاحب ایک بات اگر مردے سنتے ہیں تو یقیناً وہ جواب بھی دیتے ہوں گے نہیں وہ ضروری نہیں ہے بعض اگر آپ میری فون کا جواب نہیں دیتے ہیں کیوں نہیں اٹھاتا ہے دیکھیں دیکھیں اگر ان کے ان کا یہ بھی عقیدہ ہے سلام کرو تو وہ جواب بھی دیتے ہیں حضورت اب اگر میں زندہ ہوں اور وہ مرہ ہوا ہے قبر کے اندر جو ہے زندے کی بات مرہ ہوا قبر کے اندر سن رہا ہے لیکن وہ جب والیکم السلام کہتا ہے میں زندہ ہوں میں اس کی بات کو نہیں سن رہا ہوں یہ کیسا جی فلسفہ ہے سلام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مردہ زندے کی بات کو سن رہا ہے اور زندہ مردے کی بات کو نہیں سن رہا سلام بھی نہیں کرنا سیدہ تاولہ شاہ بخاری سے ہم دعا دے رہے ہیں بس اور دعا کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے وہ سنے دعا کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے جس سے آپ نے دعا کی ہے وہ سنے اور وہ سن رہا ہے سلام کا لیکن جواب واجب ہوتا ہے سلام کا جواب ہم نے سلام سنانے کے لیے کیا ہی نہیں نہیں ویسے میں پوچھتا ہوں سنانے کے لیے کہ وہ زندوں کو آپ سلام کریں گے تو وجوب بھی زندوں پر آگا مید پر کسی حکم کا اطلاق نہیں